موسیقی السلام علیکم ناظرین اکرام پچھلی کس کے آخر میں آپ نے دیکھا تھا کہ الپرسلان و اسپرکان کے قریبی گاؤں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اس کس کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مرکزی خیمے کے سامنے کا منظر سامنے آتا ہے الپرسلان نے اپنے تمام سپائیوں کو جمع کیا تھا اتنے میں الپرسلان کے پاس اس گاؤں کا پادری آتا ہے الپرسلان اس پادری سے کہہ رہا تھا راہب آپ یہاں آرام سے رہے وہ پادری کہہ رہا تھا شکریہ الپرسلان آپ نے ہم پر رحم کیا جبکہ ہمارے مذہب والوں نے نہیں کیا آپ پر خدا کی رحمت ہو الپرسلان الپرسلان کہہ رہا تھا اس کا ذکر تک نہ کرے حکمران کے لئے ظلم کے ساتھ حکومت کرنا گناہ ہے اور رحم کے ساتھ حفاظت ہمارا آپ کے لئے تحفہ نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا حکم ہے پادری پھر جب الپرسلان ان کے سپائی جانے والے ہوتے ہیں تو الپرسلان کے پاس وہ بست والا بچہ آتا ہے جو الپرسلان اسے اپنے قبلے لے آیا تھا پھر الپرسلان پوچھ رہا تھا بہادر لڑکے تم غصہ کیوں ہو وہ بچہ کہہ رہا تھا مجھے کیوں نہیں بتایا گیا کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں حضور اتنے میں ایوار اب کہہ رہا تھا حضور ہم نے اسے بتایا لیکن اس نے بہت اسرار کیا پھر الپرسلان اپنے والد چاگری صاحب سے کہتے ہیں چاگری صاحب یہ وہ بہادر لڑکا ہے جو بست میں ہمارے ساتھ تھا اس کا نام سردار ہے یہ اب ہمارے قبلے کا بچہ ہے چاگری بے کہہ رہا تھا اس کا نام اس قلے بہت موضوع لگتا ہے الپرسلان پھر وہ لڑکا سردار کہہ رہا تھا مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں مل سکا حضور الپرسلان بیٹھ کر کہہ رہا تھا جب بھی آپ اکیلے گوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گوڑے پر تیر چلانے لگتے ہیں میں واتا کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے سپائیوں میں سیکھ بناوں گا پھر اس کے بعد الپرسلان ان کے سپائی اپنے گوڑے لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں کدھر اکچہ خاتون واسپرکان قلے پہنچ گئی تھی اور وہ گورنر کے کمانوں سے کہہ رہی تھی مجھے پتہ لگا ہے کہ سلجوک اینی قلے پر چاپا ماریں گے یہ سن کر گورنر کے کمانوں سے بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کہہ رہا تھا اینی وہ اینی قلے پر حملہ کیسے کر سکتے ہیں اکچہ خاتون کہہ رہی تھی کالین پر یہی لکھا ہے بابا وہ بلا شبہ وہ پہلے باغیوں کو ہماری سرزمین پر بیجیں گے اپنے فوجیوں کو نہیں وہ اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں بابا اتنے میں جنرل دکاس کہہ رہا تھا یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا شاید ہمیں گمراہ کرنے کے لیے پھر گورنر کے کمانوں سے اکچہ خاتون سے پوچھتا ہے ماریا کیا تم یقین ہے بیٹی مجھے بھی ایسا نہیں لگتا وہ اسپرکان کے بجائے اینی قلعے پر حملہ کیوں کریں گے پھر ایڈیوکیا کہہ رہی تھی اگر یہ غلط خبریں ہیں اور وہ اسے ماریا کے ذریعے پہنچانا چاہتے تھے اس کا مطلب ہے وہ آپ بھی ماریا پر شک کرتے ہیں اکچہ خاتون کہہ رہی تھی اس کے برقس وہ مجھ پر معمول سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اکنائے نے مجھے وہ بتایا جو کالین پر لکھا تھا پھر گورنر کے کمانوس مسکرا کر کہہ رہا تھا وہ اسپرکان پر قبضہ کرنے کے لئے مر رہے ہیں لیکن اینی قلعہ وہ اس کی حمد نہیں کر سکتے دیوجن کہہ رہا تھا وہ کر سکتے ہیں عزیز گورنر ہم چاغنی صحابہ اس کے بیٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں خاص طور پر آلپرسلان کے بارے میں وہ وہی کرتے ہیں جس کی ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے دماغ میں کیا ہے پھر جنرل دکاز کہہ رہا تھا میں کہ کمانوس سے اتفاہ کرتا ہوں اگر ہم غور کرے کہ آلپرسلان کی ترجیح واسپورکان ہے تو یہ مذاکر خیز ہے کہ وہ اینی قلعہ پر حملہ کریں گے اس کے بعد اینی قلعہ کا منظر سامنے آتا ہے باتربے اپنے سپاہی لے کر اینی قلعہ کے سامنے پہنچ گئے تھے اور وہ وہاں پر کھڑے سپاہیوں کو دیکھ رہے تھے پھر اس کے بعد باتربے حکم دیتے ہیں اور باتربے کے سپاہی بازنٹین سپاہیوں کی طرف تھیر پھنگنے لگتے ہیں پھر ان کے درمیان وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور باتربے ان کے سپاہی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے ان تمام بازنٹین سپاہیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں پھر باتربے حکم دیتے ہیں ان میں سے کچھ کو پیغام رساں پر پرندو کے طور پر چھوڑ دو اسے اڑنے دو تاکہ وہ اپنے گورنر کو بتا سکے کہ ہم یہاں موجود ہیں اس کے بعد باتربے ان کے سپاہی اندر داخل ہونے کے بجائے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں یہ در اکچہ خاتون الباغوت کے پاس آتی ہے الباغوت پوچھ رہا تھا کیا صورتحال ہے اکچہ کیا انہوں نے یقین کیا اکچہ خاتون کہہ رہی تھی اگر ان کو شک ہے تو بھی چاپے کی خبر ملنے پر دور ہو جائے گا یہ ہو گیا ہے الباغوت اب آپ کے حیم ذمہ داری ہے آپ نے ککمانوس کو یہ بتا کر تفرکہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے کہ دکاس نے اپنے نشتداروں پر کیسے ظلم کیا اس کے بعد واسپورکان کے قریبی گاؤں کا مندر سامنے آتا ہے جنرل دکاس کے سپاہی وہاں کے باشندوں کو مار رہے تھے کیونکہ انہوں نے وقت پر ٹیکس نہیں دیا پھر اتنے میں وہاں پر الپرسلان ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں بازنٹین سپاہی بھی الپرسلان کے سامنے ہی کٹے ہو جاتے ہیں اور پھر ان سب کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے الپرسلان ان کے سپاہی بہادری سے لٹ رہے تھے اور تمام بازنٹین سپاہیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں توڑی ہی دیر میں الپرسلان ان کے سپاہی بہادری سے لٹتے ہوئے تمام بازنٹین سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اس کے بعد اس گاؤں کے لوگ وہاں اکٹے ہو جاتے ہیں اور وہ سب الپرسلان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ الپرسلان ان کی سپائیوں نے ان کی جان بچائی ایک شخص پوچھ رہا تھا اب کیا ہونے والا ہے حضور گوونر دکاس ہمیں اکیلا نہیں چوڑے گا اور ہمارے پاس جانے کے لئے کوئی اور جگہ بھی نہیں الپرسلان کہہ رہا تھا فکر نہ کرو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں اور جا سکتے ہیں سلیمان بھی کہہ رہا تھا میرا بائی سچ بولتا ہے ہم اللہ کی مدد سے آپ کی حفاظت کریں گے پھر الپرسلان سب سے کہہ رہا تھا اب میری بات غور سے سنو یہ اب بھی وازنٹینی سرزمین ہے چنانچہ گوونر دکاس اپنے سپائیوں کے ساتھ واپس آ جائے گا اگر آپ چاہے تو ہمارے ساتھ سلجو کی سرزمین پر آ سکتے ہیں ہم وہاں آپ کی حفاظت کریں گے سب لوگ کہہ رہتے ہم نہیں آ سکتے حضور ہم اپنے پیاروں کی قبروں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنی زمینوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہمارا گر بار سب کچھ یہی پر ہے پھر اتنے میں ایک شخص اندر آتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا نہ ہم ایک مذہب کے لوگ ہیں اور نہ ہی ایک قوم کے الپرسلان صاحب آپ کو ہماری حفاظت میں اتنی دلچسپی کیوں ہے ہم جانتے ہیں گوونر دکاس کیا چاہتے ہیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں الپرسلان ہماری جان بچانے کے بدلے میں ہم سے مانگو الپرسلان اگے بڑھ کر کہہ رہا تھا پہلی بات تو یہ کہ ہم کبھی کسی مظلوم یا مذہب یا قومیت نہیں پوچھتے اور آپ کے دوسرے سوال کے آپ لوگوں پر بازنتینی مصبت نے آپ کو یہ یقین دلائیا ہے کہ کسی نیکی کا ناعمل بدل نہیں دیا چاہ سکتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اسے ہمیں کچھ آسل ہوگا اب جو ہمارے ساتھ آنے والے ہیں وہ تیار ہو جائے ہم راستے سے جائیں گے اس کے بعد واسپورکان کلے کا منظر سامنے آتا ہے گورنر کے کمانوس ایڈوکیا سے کہہ رہا تھا ہمیں اس دکھا سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے ایڈوکیا ہمیں کچھ بھی کرنا چاہیے اور اسے کسی نتونیا واپس بیج دینا چاہیے ایڈوکیا کہہ رہی تھی کاش میں رپا جادو کی چڑی ہوتی چچا الفاغود بھی کہہ رہا تھا میں بھی پریشان ہوں مطرم گورنر میں نے دیکھا کہ جنرل کیا کر سکتے ہیں جب وہ کچھ چاہے اور نہ کر سکے اگر اس نے ظلم و ستم جاری رکھا اور مجھے یقین ہے وہ جاری رکھے گا یہ ناگوزیر ہے کہ لوگ آپ کو دشمن کے طور پر دیکھیں گے پھر گورنر کے کمانوس کہہ رہا تھا ایڈوکیا الفاغود تھی کہہ رہا ہے خدا نے مجھ پر ہر قسم کی مصیبتیں لائے اتنے میں دیوجن آندر آتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا جناب ترکو نے اینی کے قریب ہیڈکوارٹر اور ورچ پر حملہ کیا یہ سن کر وہ سب بہت پریشان ہو جاتا ہے اور الفاغود خوش ہوتا ہے کہ کمانوس کہہ رہا تھا لانت ہو مجھے ماریا کی بات سننی چاہیے تھی دیوجن کہہ رہا تھا ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے گوانر کے کمانوس ہمیں فوری طور پر عمل کرنا ہوگا کہ کمانوس اٹھ کر کہہ رہا تھا اینی قلعہ محفوظ نہیں ہے الفاغود اچھے سامان کے ساتھ ایک دستہ تیار کرو دیوجن تم اینی چاہ رہے ہو دیوجن کہہ رہا تھا جناب آپ الفرسلان کی واسپرکان کے خواہش کو جانتے ہیں بہتر ہے کہ میں یہاں رہوں ایڈویکیا بھی کہہ رہی تھی کپتان ٹی کہہ رہا ہے چچا کہ کمانوس کہہ رہا تھا پھر یہ بہتر ہے کہ میں چلا جاؤ اتنے میں جنرل دکاس اندر آتا ہے اور کہہ رہا تھا دیوجن تیار ہو جاؤ ہم الفرسلان کو مارنے جا رہے ہیں کہ کمانوس کہہ رہا تھا لانت ہو جیسے یہ ساری مسئبتیں کافی نہیں تھی کیا کچھ اور ہے جنرل دکاس کہہ رہا تھا الفرسلان نے نہ صرف ہمارے فوجیوں کو مارا بلکہ اس نے لانتی دیہتوں کو اپنے ساتھ لے لیا جنہوں نے اپنے ٹیکس آدھا نہیں کیا کہ کمانوس غصے میں کہہ رہا تھا وہ تک ضرور پاگل ہوں گے دیوجن کہہ رہا تھا ایسا لگتا ہے کہ الفرسلان ہمیں گہرنا چاہتا ہے پھر دیوجن جنرل دکاس ہے کہہ رہا تھا ہم اسے صرف اپنے دماغ سے شکست دے سکتے ہیں اپنے غزب سے نہیں کہ کمانوس غصہ ہو کر پوچھ رہا تھا دیوجن آپ کے دماغ میں کیا ہے دیوجن کہتا ہے اس کے بعد مرک قبلے کا منظر سامنے آتا ہے کاراجہ اپنے خیمے میں ایک زہر تیار کر رہی تھی اور پھر کاراجہ کرامتی کی اس بات کو یاد کرتی ہے جب امیر پوزان کا کرامتی کاراجہ سے کہہ رہا تھا اگر آپ فرار ہونے میں میری مدد نہیں کرتی تو میں الپرسلان کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس رات قبلے سے فرار ہو گئی اور سلجوکیوں کے منصوبے کے بارے میں ہمیں اگا کیا کاراجہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی آپ مر چاہیں گے تو کسی کو بتا نہیں چلے گا اس طرح کاراجہ اس کرامتی کیلئے زہر تیار کرتی ہے اتنے میتنک قبلے کے ڈول بجنے لگتے ہیں الپرسلان اپنے سپائیوں کے ساتھ قبلے میں پہنچ جاتے ہیں ان کے ساتھ ان قاؤں کے لوگ بھی ہوتے ہیں سے کہہ رہا تھا خدا کا شکر ہے الپرسلان اور اس کے آدمی آپ کو بحفاظت لے آئے وہ آدمی کہہ رہا تھا سب نہیں آئے وہ اپنا گر اور عبادتگاہ نہیں چور سکتے تھے یہ سن کر وہ پاتری پریشان ہو جاتا ہے پھر اتنے میں وہاں پر چاہری صاحب بھی آ جاتا ہے چاہری میں سب سے کہہ رہا تھا ہمارے قبلے میں خوش آمدید تمہیں پتہ ہونا چاہئے کہ ہماری یاسد سلجوک مزلوموں کی مدد کرتی ہے پھر چاہری پہ حکم دیتے ہیں ہمارے مہمانوں کو خیمہ دے انہیں کانے پینے کا سامان دے اور انہیں آرام کرنا چاہئے ادھر گورنر کے کمانوس نے اپنے سپائیوں کو تیار کیا تھا اور وہ اینک کلے جانے کے لئے تیار تھے پھر گورنر کے کمانوس کہہ رہا تھا یہ کبھی مت بولنا ہر قدم جو جنرل دکاز اٹھائے گا اور ہر فیصلہ جو وہ کرے گا پہلے خدا اسے دیکھے گا اور پھر میں ایڈھوکیا کہہ رہی تھی آپ فکر نہ کرے چچا اس کے بعد گورنر کے کمانوس اور اپنے سپائیوں کے ساتھ اینک کلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد دیوجن ایڈھوکیا سے کہہ رہا تھا ہم نے آخر کر آپ کے چچا سے جان چڑھائی اس کے لئے ہم الپرسلان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اب اس کے بعد دکاز کی باری ہے ایڈھوکیا اس کے بعد مرک قبلے کے مرکزی خیمے کا منظر سامنے آتا ہے اینال بے کہہ رہا تھا آپ جانتے ہیں ان کا مذہب کیا ہے ہم ان کے ساتھ کیوں رہا رہے ہیں میرے سلطان الپرسلان کہہ رہا تھا ہمرا سلطان مسلموں سے کبھی انکار نہیں کرتا اور خاص طور پر ان کے مذہب کی وجہ سے اینال بے ہم ان سے مو نہیں مورتے وہ جو ہم سے رحم کی درخواست کرتے ہیں اینال بے کہہ رہا تھا میرا یہ مطلب نہیں ہے الپرسلان لیکن ہم نے انہیں یہاں کیوں رہنے دیا ہمیں دکاز کو انہیں تکلیف نہیں دینا چاہیے تھا لیکن انہیں ہماری درمیان رہنے دینا یہ صحیح نہیں ہے اور ترکمانوں کو قتل کرنے کی دمکیاں دے جب لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہوا تو ہم ترکمانوں کو کیا کہیں گے سلطان طورل کہہ رہا تھا سلجوکی ہمیشہ مسلموں کی مدد کرتے ہیں اینال بے ان لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا آسان ہے جو آپ کی حمایت کرتے ہیں لیکن دشمن کے ساتھ مہربانی کرنا مشکل ہے اینال صاحب ہمیں مدد مانگنے والوں کے قانون کو بند ہی کرنا چاہیے اینال بے کہہ رہا تھا جنرل دکاز انہیں اس طرح نہیں چوڑیں گے وہ آخر کار قتم اٹھائے گا میرے سلطان البرسلان کہہ رہا تھا اسے دعا کرنی چاہیے کہ ہم نے صرف وہاں سے لوگوں کو لیا گاؤں کو نہیں اگر وہ کوئی حرکت کرتا ہے پھر ہم اسے ترکوں کا غصہ دکھائیں گے اور ان سے گاؤں بھی لیں گے اور اسے اپنا گھر بنائیں گے چھاگریبہ کہہ رہا تھا وہ جلد اپنے گھروں کو واپس جائیں گے انشاءاللہ ادھر پادری کا ساتھی پادری سے کہہ رہا تھا یہ سب تمہاری غلطی ہے پادری کاش میں نہ آتا لیکن مجھے تمہاری فکر تھی تم ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہو انہوں نے ہمارے باپ دادا کو قتل کیا تم نے ان سے مدد مانگی تمہیں شرمانی چاہیے راہب وہ پادری کہہ رہا تھا ترکوں نے انہیں قتل نہیں کیا ہے بازنتینی جنہوں نے انہیں عیسائی بنانے پر مجبور کیا انہوں نے قتل کیا ہے گارن لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ ترکوں نے انہیں قتل کیا ہے کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلو کرتے ہیں کیا ہمارے دشمن ترک ہیں یا ہمارے ساتھی عیسائی انہوں نے ہمارے گرجہگر کو بند کر دیا وہ قریب لوگوں سے جسیہ لیتے ہیں ادھر سلطان تغرل چاہری صاحب سے کہہ رہا تھا ہم رہے شہر واپس جائیں گے ہم نے قبیلے اس خیمے کو بہت یاد کیا میرا رب ہمیں خوشگوار اللہ تمہیں قبیلے میں آنا نصیب کرے چاہری بھے کہہ رہا تھا آپ اللہ سلجو کے سلطان تغرل صاحب ہیں بھائی آپ اس وقت یہاں آئے جب ریاست کے اوپر بہت سے مسائل ہیں آپ نے ہمارا دکھ بانٹا آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہوئے بھائی میں ہمیشہ سے آپ کے لئے راضی ہوں اللہ بھی آپ سے راضی ہو اس کے بعد وہ دونوں گلے لگتے ہیں سلطان تغرل کہہ رہا تھا اپنے پوتے کی فکر نہ کرے بھائی التوجن خاتون ہمارے پیارے مسعود کی حفاظت کریں گی آخر کار جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ رے محل سے سلطان کی حیثیت سے غزنی واپس آئے گا اس کے بعد وہ دوبارہ گلے لگتے ہیں اتنے میں ان کے پاس مسعود بھی آتا ہے تو چاہری صاحب انہیں گلے لگاتا ہے اور مسعود سے کہہ رہا تھا آپ سے آپ وہاں رہیں گے مسعود کچھ دیر کے لئے اپنے سلطان دادا کے ساتھ رے محل میں پھر مسعود سلطان تغرل سے پوچھ رہا تھا کیا وہاں کبوتر ہے سلطان دادا سلطان کہہ رہا تھا ہاں بیٹا وہاں بہت سے کبوتر ہے اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے ختام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ